بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم می نیم ایڈوکیٹ منہ شریف مرزا آج میں جس والے سے انفارمیشن دینے والی ہوں وہ ٹاپک ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں اگر آپ ایبراڈ رہتے ہیں اور آپ کا مقدمہ پاکستان میں چال رہا ہے یا آپ کسی کو محتار مقرر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بہاگ پہ کیس بھی دائر کرے اور اس مقدمے کی پیروی بھی کرے یا پھر آپ کی کوئی پاپٹی ہے پاکستان میں اور آپ ایبراڈ ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پاپٹی کو میں سیل کرنے کے احتیارات اپنے بھائی کو یا کسی کو بھی جس کو آپ محتار مقرر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دے دوں تو اس کے لیے دیکھیں اگر آپ نے مقدمے کی پیروی کروانی ہے اس کو سپیشل پاور آف اٹار نہیں دیں گے یا اگر آپ نے زمین سیل کروانی ہے یا کوئی اور اس کے پاپٹی کے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو محتار نامہ عام ریڈی کروانا پڑے گا جس کو انگلیش میں کہتے ہیں جینرل پاور آف اٹار نہیں اچھا یہ جینرل پاور آف اٹار نہیں اور سپیشل پاور آف اٹار نہیں محتار نامہ عام اور محتار نامہ حاص ان کی الگ سے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ اگر آپ نے دیکھ رہی ہے تو آپ میرے ویڈیو سیکشن میں جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سپیشل پاور آف اٹار نہیں کیا ہے کس صورت میں دیا جاتا ہے اور جینرل پاور آف اٹار نہیں کیا ہے ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کو اب محتار مقرر کرنا ہے کیونکہ آپ روزانہ تو پاکستان میں آکے مقدمے کی پیڑوی نہیں کر سکتے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ادھر ہی پاکستان میں کسی بائی کو یا کسی کو بھی جس کو آپ محتار مقرر کرنا چاہ رہے ہیں اٹار نہیں مقرر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو پاور آف اٹار نہیں ریڈی کروانی ہے جو محتار نامہ ریڈی کروانا ہے وہ کیسے کروانا ہے اور بائیڑ کے ملک سے آپ نے جو محتار نامہ بیجنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اب آپ نے سب سے پہلے وہ بندہ سلیکٹ کرنا ہے جس کو آپ نے اٹار نہیں مقرر کرنا ہے محتار مقرر کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نمبر ٹو اب جو بندہ ایبرارڈ ہے وہ اگر فارمیر ٹریڈی کرواتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب وہ فارمیر ٹریڈی ہوگا وہ اتنے پروسس سے گزر کر پاکستان میں آئے گا تو ممکن ہے کہ اس میں ایمبیگویٹی ہو یا کوئی ایرر ہو یا بات کلیر لکھی نہ ہو فار ایک زیمپل کہ اگر آپ کسی کو جینرل پاور آف اٹار نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ میری پراپٹی کو مینج کرے یہ کرے وہ کرے لیکن آپ اس میں یہ نہیں لکھتے کہ میری پراپٹی کو سیل کر سکتا ہے یا اس کا ذرے سمن جو ہے وہ وصول کر سکتا ہے اس پراپٹی کا کرنا کیا یعنی کہ اس میں فلی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوتی بس دو تین لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میری پراپٹی کو مینج کرے رینجمنٹ کرے ایک سیکٹرا تو اس سے بات کلیر نہیں ہوتی تو اس کے لیے بہتر طریقہ تو یہ کہ اگر آپ کسی بندے کو پاور آف اٹار نہیں پاکستان میں دینا چاہ رہے ہیں تو اس بندے کو بولیں کہ وہ کسی لائر کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ اس سلسلے میں ہم نے پاور آف اٹار نہیں ریڈی کروانا ہے اور وہ وکیل ایک ایک بات کلیر کر کے پورا فارمیٹ ریڈی کروا کے دے گا کیونکہ بعد میں پھر ایمبیگوٹی سامنے نہ آئے یا اس میں کوئی گلتی یا کوئی ایرر سامنے نہ آئے اس لیے یہاں سے فارمیٹ ریڈی کروائیں ٹھیک ہے اس بندے کو آپ بولیں کہ تم وہاں سے فارمیٹ ریڈی کرواؤ پاکستان سے تو جب فارمیٹ ریڈی ہو جائے تو جو بندہ ایبراڈ ہے آوٹ آف کنٹری میں ہے تو اس کو ویٹس ایپ کرے جب ویٹس ایپ ہوگا تو پھر وہ فارمیٹ لے کر اس کا پرنٹ آؤٹ نکالے اور جس بھی کنٹری میں وہ رہتا ہے وہاں سے مہر لگوائے ٹھیک ہے وہاں کی امبیسی سے وہاں کی امبیسی سے جب مہر وغیرہ لگوائے گا تو وہ امبیسی کیا کرے گی وہ اس کی ایک ڈپلیکیٹ جو ہے وہ فارن افیر آفیس میں سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو اوڑیجنل کاپی ہوگی وہ اس بندے کو دیں گے پھر وہ بندہ کیا کرے گا وہ اوڑیجنل کاپی یہاں جس کو محتار مقرر کارا ہے جس کو اٹارنی مقرر کارا ہے اس کو سینڈ کرے گا ٹھیک ہو گیا اوڑیجنل اس بندے کے پاس آگی جو پاکستان میں ہے اور ڈپلیکیٹ فارن افیرز میں ہوگی ٹھیک ہے پھر یہ بندہ جس کے پاس اصل ہے پاور آف اٹارنی وہ لے کے جائے گا فارن افیرز میں وہاں سے اس نے سائن کروانے ہیں مور بغیرہ لگوا کے پھر وہ پاور آف اٹارنی ریڈی ہوگا اس کے بعد کیا کرنا ہے جب وہ ریڈی ہو جائے گا تو within 3 months 3 مہینے کے اندر اندر اس کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اگر آپ 3 مہینے کے اندر ریجسٹر نہیں کروائیں گے تو اس کی ویلیو ہتم ہو جائے گی وہ کہاں پہ ریجسٹر کروانا ہے وہ تحصیل آفیس میں آپ نے ریجسٹر کروانا ہے جب آپ ریجسٹر کروائیں گے تو تب یہ پروسس کمپلیٹ ہوگا اور تب وہ بندہ جس کو آپ نے اٹارنی مقرر کیا ہے جس کو آپ نے محتار مقرر کیا ہے وہ آپ کا کیس بھی کانٹیسٹ کر سکتا ہے آپ کی پراپٹیز کو لے کار میٹرز جو ہیں ایون دو کوئی بھی آپ کا جو ٹاسک جو آپ اس کو دے رہے ہیں وہ پھر اس کو سر انجام دے سکتا ہے تو یہ طریقہ ہے اگر آپ آٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں اور آپ کسی کو پاکستان میں محتار مقرر کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی آپ جینرل پاور آف 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 تو یہ طریقہ ہے کہ پہلے فارمیر ٹریڈی کریں اس میں میننگ بلکل کلیر ہونا چاہیے جو جو ٹاسک آپ اس کو دے رہے ہیں سو سمجھ کے ٹاسک دیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ اس کو پراپٹی سیل کرنے کا احتیار دے رہے ہیں تو وہ بھی سو سمجھ کے دیں کہ وہ بندہ پھر آپ کے بھی پر پر سیل پھر وہ امبیسی پاکستان میں فارن افیرز آفس میں سینڈ کریں گے دوپلیکیٹ اوریجنل اس بندے کے پاس آ جائے گی پھر یہ بندہ جائے گا فارن افیرز والوں کے پاس وہاں سے سائن مور وغیرہ لگے گی پھر تحصیل آفس میں آکر ریجسٹر کروانا ہے تو یہ پروسس ہے امید کرتی ہوں کہ میں نے اس پوائنٹ کو کلیر کر دیا مزید اگر آپ کوئی بھی کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتے تو نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ میں جو گھنٹی کا نشان اس کو بھی پریس کار دیجئے گا اس کا فائدہ ہوگا کہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گی تو فورا آپ تک پہنچ جگی thank you very much as alaykum موسیقی